اگر تو اسرار بھائی یہ ہر جوان کو نہ دو مرلے یا تین مرلے کا گھر بنا کے دیتے نا ہر انسیو کو جیسیو کو دو تین مرلے کے چار مرلے کے گھر بنا کے دیتے تین تین کمرے کا چار چار کمرے کا میں کہتا ہے یار چلو یہ بچارے غریب لوگ ہیں چلو ان کا بھی بھلا ہو رہا ہے نہیں 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 انہیں کے لیے کچھ نہیں آپ بس میجر سے اوپر جب جاتے ہیں میجر لیفٹن کرنل کو یہ ایک فلائٹ کس کو ای ٹائپ کو ڈی ٹائپ کو اے ٹائپ پھر بھرگرڈیر فلانہ پلوٹ پھر لیفٹن جنرل ایک اور پلوٹ پھر لیفٹن جنرل دو اور پلوٹ پھر جنرل ہو گئے تو رکھ گئے پھر کاروباریوں کو ملاتے ہیں کیوں خود کاروبار کر رہے ہیں پچاس کمپنی ہیں جتنے یہ انڈسٹریز میں انڈسٹریز کے لیے یہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بزنسمن کے ساتھ مل کے سپیشل مرات اپنے آپ کو دلوا ملاتے ہیں اور قانونی طور پر پارلیمنٹ میں جا کے بجٹ میں اس کو اتنی چھوٹ دے دو اس کو اتنی چھوٹ دے دو اس کو ادھر سبسیڈی دے دو اس کو وہ دے دو ہمیں یہ سپیشل آراؤنس دے دو ہمیں یہ سپیشل مرات دے دو تو یہ جو تین سر کا اجدہ ہے نا فوجی عمر ترنیل ہائی کمانڈ جو کہ یہ سارا کرتی ہے کرپٹ سیاستدان اور بڑا بزنسمن یہ مل گئے ہیں یہ مل کے انہوں نے فوج یہ پاکستان کی میشت پاکستان کی دولت پر قبضہ کر لیے اب عمران کو کیوں روک رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو توڑے گا اس کو پتہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ چیز آکے کھولے گا یہ سارا نظام توڑے گا اور وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں اب ہم میں ریفارم کی بعد میں تھوڑی سی آتا اب وہ کہے گا کہ اس کو کھولو اسی وجہ سے ان کو سیاسی حکمرانی بھی چاہیے بیکوز اگر سیاسی حکمرانی رہی ہوگی تو یہ کام کیسے کروائیں گے آپ صرف سوچیں مطلب وہ جاوید حسن کہتا ہے دو سال پہلے ایک تیس بندوں کا بزنس کا ڈیلیگیشن جی ایچ کیوں جا رہا ہے باجوہ ڈکن غدار اعظم کے پاس کہ جی ہماری معیشت بیٹھ رہی ہے کچھ کریں مطلب بزنسمن فوجی آر وی چیف کے پاس جا رہے ہیں بیکوز ان کو پتہ ہے کہ یہی کرا سکتا ہے یہ مراد دے دو ہمیں یہ سبسیٹی دے دو یہ چیز سستی دے دو یہ امپورٹ روک دو کہ ہماری یہ ایکسپورٹ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے جو پیسے ہیں وہ غلط جگہ پہ لگے ہیں اور یہ لوگ چوس کے کھا گئے ہیں اب پیسہ ختم ہو گیا اب ختم ہو گیا اب آئیے میں کہتا ہے نہیں مفت نائی جی مفت کھانا نہیں ملے گا اب یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں اپنے اخراجات کم کریں اپنی آمدنی بڑھائیں آمدنی کیسے بڑھائیں گے سوائے ٹیکس کی اور تو کچھ کر نہیں سکتے یہ لوگ کیا کریں گے کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے نہیں کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں کوئی باہر سے پیسہ لانے کے لیے تیار نہیں انہوں نے پاکستان کو بالکل جو ہے ایک ایسی ایک آگ کا دائرہ بیچ میں لگا کے بیچ میں بیچ میں بیٹھے ہوئے خود بھی بیچے بیٹھے ہوئے اور یہ سمجھ رہے کہ آگ کا جو دائرہ ہے یہ آگ ہمارے تک نہیں پہنچے گی پتہ نہیں کس قسم کی احمق سوچ ہے اسرار بھائی میں تو حیران ہوں کہ آگ خود لگیوی ہے نظر آ رہی ہے سب کو نظر آ رہی ہے ان کو نہیں نظر آ رہی ہم بات جائیں گے کیسے بچ ہوگی یار یہ اب میں باقی اب میں بات کرتے ہیں اب آج ریفارم پر تھوڑا سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے مجھے یہ بتائیں گے جو سبسنیز کی آپ نے بات کی ہے اس پہ آئی ایم ایف نے بھی بلکہ ایک مثال بھی وہ انہوں نے دی کہ جی تقریباً دو سو جو گولف کلبز ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں پبلک منی کے اوپر تو میرے ایک دوست ہے وہ کہنے لگے جی نہیں جی دو سو نہیں ہے تقریباً چالیس یا پینتالیس ہیں تو اگر چالیس یا پینتالیس بھی ہیں اور پبلک منی کے اوپر ہیں تو پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن بننی ہے اور نیسل نہیں زیادہ ہے وہ دوست آپ کا جو کرتے ہیں یہ تو ایسی بات ہوگی کہ جنرل ٹکا خان یہ مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں نے وہ خبر خود ہی نکال گی دی تھی ایک اردی شرکاوزی محروم آپ کو یاد ہے ہمارے والد صاحب کی بڑے دوستے میں بھی ان کو بہت چیزا جانتے ہیں اور انہوں نے میں ڈانز میں کام کرتا ہے اور انہوں نے مجھے کہا یار حیدر ایک سنا ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ٹکا خان نے اس میں گورے بھی تھے انہوں نے کچھ سوال پوچھا تھا کہ کتنے بنگالی مارے ہیں وہ اس کا تو مجھے وہ پریس کانفرنس کا آرٹیکل نکال کے بے سکتے ہو خیر میں نے ڈھونڈ کے مل گیا اور اس میں کہا کیا تھا اس سے کسی سے پوچھا کہ ہم نے ہم ہماری خبر یہ ہے کہ آپ نے ایک ملین بنگالی مارے ہیں کہتا ہے مطلب اتنا ڈھکل آدمی ہیں کہ جیسے ڈیڑھ لاکھ آدمی مارنا ٹھیک تھا ہم نے ڈس لاکھ نہیں مارے ہم نے صرف ڈیڑھ لاکھ مارے ہیں یہ جو چالی یہ تو یہ تو ایسے وہ بھی سپہ سلار بن گیا شریف آدمی تھا لیکن اس کو بھی اسی فوج نے جب مرشلو لگایا تو اس نے کہا جب ریسٹ کر رہے گئے تو اس کو اس نے کہا تو میں پتہ نہیں ہے میں تمہارا آروی چیف رہ چکا ہوں دو ایک نہ ایک نے سپائی نے چک کے نہ ایک نے ٹانگ سے ایک نے کندے اور اٹھا کے پھیکا اس کو یہ مجھے اس طرح پتا ہے کہ جہاں سے اس کو پھیکا اس کے سامنے جو ہے میرے دوست کا گھر تھا وہ کہتا ہم سارے نہیں تھے لٹرلی جس طرح بوری نہیں ہوتی ایکس آروی چیف کو اٹھا کے پھیکا انہوں نے اچھا اب آجائیں بات پہ تو یہ یہ نظام ہے آپ کا اور پھر استعمال یہ اور کس کو کرتے یہ جوڈیشری کو کرتے یہ بیوروکرائٹ کرتے جو ان کو سکھاتا ہے کہ جی ایسے کرے یہ رول لے کے آئیں تو پھر ایسے ہو جائے گا ساری پتلی گلی طریقے کار جو ہے نا یہ ان کو بیوروکرائٹ سکھاتا ہے پولیس کو استعمال کرتے کرپٹ لوگ لگاتے کمپرومائز لوگ لگاتے کہ ان کو استعمال کریں گے ایف آئی اے آئی بی اپنا تو آئی ایس آئی اور ان کو تو یہ کرتے کرتے ہیں جو ان کا تو پتہ نہیں میں مجھے نہیں سمجھ رہے گا کہ یہ جب نظام بدلے گا تو یہ لوگ جو اس میں ملوث ان کا کیا حل ہو گیا اینیوے تو یہ پھر پوری سٹیٹ مشینری استعمال کرتے جس طرح آپ استعمال ہوتے دیکھ رہے ہیں پچھلے دس مہینے سے وہ تو پہلے سے بہت رہی تھی یہ کھلا اب ہے پردہ سامنے سے ابھی کھلا ہے اب تو بلیٹنڈ ہوگی بیائنڈ دی سینز کیا ہو رہا تھا تو اس لیے اسرار بھائی یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ عمران آئے بانے ان کے ہزار ہیں ایک مجھے صاحب نے کہا جو ان کی فیملی کو بہت بچپن سے جانتے ہیں کہتے ہیں مجھے ان کی فیملی کے اندر سے لوگ کہتے ہیں کہ ہی ہیٹس عمران بکوز میں نا ان کو سے پوچھ رہا تھا کہ یار میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسی بھی کون سی اتنی بڑی کوئی عمران نے کوئی گناہ کیا ہے جو کہ ان لوگوں کو ہے کہ جی اس کو نہیں آنے دینا تو پہلے تو انہیں کہا کہ جی باجوا کو پتا ہے کہ اس کی گردن جو ہے نا وہ لٹکنے کے لیے ہیں تو وہ اس لیے یہ نہیں کر رہا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ندیم انجم کا بھی یہ ہے اس کو بھی پتا ہے اس کی بھی گردن جو ہے نا اس سولی پہ لٹکے گی اگر عمران جیسا بندہ آگیا یا کوئی اس قسم کو تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آسم منیر وسیع سے مراتا وہ سمجھتا اس نے مجھے نکالا ہے اور آسم منیر بڑا کہتے ہیں بہت ہی ونڈکٹیو آدمی ہے بڑا ریونج فول آدمی ہے اور یہ بچپن سے ایسا تھا بڑا میسنا تھا اس کی وہ سٹاف کالیج کی جو پکچر ہے اس کے نیچے لکھا ہوئے در ڈیسیور در ڈیسیور در ڈیسیور کا اردو میں کیا نماز ہے جلدی سے بتایا دھوکہ دھوکہ باز دھوکہ باز اس کا وہ وہ ایک چھوٹا سا لکھ دیتی رہا ہر ایک اس کا نام تھا یہ دھوکہ باز ہے یہ میجر کے زمانے سے تو یہ چیزیں ایسے مطلب آپس میں ہم تو ایک دوسرے کو بڑی ایسی طرح جانتے ہیں نا کہتا ہے جی یہ اس کو کہا ہے کہ جی اس کے دماغ میں ہے کہ یہ زنائی تھا فلانا تھا فلانا تھا اور اس کو کنونس کر دیا ہے باجوے نے کہ یہ زائنسٹ ایجنٹ ہے یہ زائنسٹ ہے مطلب آپ سوچیں باجوہ نے باجوہ نے اور پتہ نہیں انہوں نے کس قسم کی جھوٹی قسم کی انٹیلیجنس ریپورٹس بنائی ہوں گی اب تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہر یا جو آدمی عجید دوول سے بات کرنا شروع کر دے جو آدمی حسین اکانی سے بات کری شروع کر دے جو آدمی چلتی اچھی چلتی بھلی حکومت کو گرا کے نکال دے جو آدمی صبح شام جھوٹ بولے صبح شام میرے سامنے اس نے آٹھ جھوٹ بولے میں باجوے نے جب میں اس کو ملا تھا اس سے کیا بعیدہ کہ اس نے کس کس قسم کی کیا کیا چیزیں نہیں گھڑی ہوں گی انٹیلیجنس ریپورٹ میں لوگوں کو منوانے کے لیے کہ یہ بندہ ایسا ہے یہ اس قسم کے لوگ ہیں اور عاصم جو ہے اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ملک کو سنبھال لوں گا کوئی یہ ٹیکنو کریڈ کر کے کوئی یہ میں مارشل آٹ ٹائپ لگا کے نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس لیے سرار ساں اب آپ کو اگر سمجھ آگئے اس آپ چھوڑا ہے تو ویسے کیا اس لیے ریفارم کی ضرورت اب ریفارم جی ساری کیسے ہوں گی ریفارم اب دیکھیں نا سب سے بڑا یہ ہے کہ بلی جو ہے اس کے گلے میں گھنٹی کون سوائے ایک بہت ہی تقتور نمائندہ حکومت جس کی سربرائی عمران جیسا سر پھران آدمی کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ریشنل آدمی جس کو کسی چیز سے ڈر ہے یا خوف ہے یا موت سے ڈر ہے یا خوف ہے وہ نہیں کر سکتا ہمارے حالات اتنے خراب چکے یہ وہ آدمی ہے جو یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو بلکل نڈر ہے بلکل دلیر ہے اور ہر قسم کی جو اس کے خلاف کوئی چیز آنے دی اس کو لینے کے لیے چھاتی پہ لینے کے لیے تیار ہے یہ اس یہ ورنہ دوسرا میرے جیسا آدمی کبھی بھی نہیں کر سکتا تو آہ آہ آسان طریقہ الیکشن ہوں فیر ان فری ہوں نمائندہ حکومت آئے اللہ کرے عمران جیسا آدمی حکومت میں آئے تو فوج کا ریفارم سب سے پہلے بکوز سب سے بڑا کینسر اس وقت جو ہے وہ فوج کی آلہ کمانڈ ہے میں نے یہ وی لاغ میں جب کہا تو بڑے لوگوں نے کومنٹ کیا کہ آپ فوج کو کیوں بار بار کہتی ہیں یہ تو چھوٹی سی کالی بھیڑے افلانہ میں نے کہا میری بات سنو انیس سو اٹھونجہ سے اٹھاون سے لے کر آج تک چار مارشلہ آگئے باقی سارے ہمارے آرمی چیف سے پیچھے سے کٹ پتلیاں کی سوائے جنرل کاکڑ کے یا جنرل آسیر نواز نے باقی سب انوارڈ تھے باجوہ نے آپ کو بھی دیا یہ اسی فوج کی طاقت کے بلبوتے پہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فوج کے سسٹم میں بہت بڑی خرابی ہے خرابی کیا ہے کہ غلط آدمی آرمی چیف بنتا ہے غلط آدمی کی بے لگام پاور ہوتی ہے اس کو میسیوز کرتا ہے اس کو ابیوز کرتا ہے اس سے وہ ملک کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے فوج کے اندر اے ٹو زیڈ ریفارم ہونا اب راجین جی کون کرے گا وہ عمرانی کر سکتا ہے کون کرے گا وہ عوامی حکومت ہی کر سکتی ہے نمائندہ حکومت کر سکتی ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا اسرار بھائی سسٹم ٹوٹ جائے گا ایمپلوڈ کر جائے گا یا تو ایمپلوڈ کر جائے اندر سے اتنی ان کے اندر ویکنسز ہیں وہ خود ہی گر جائے گا یا وہ پھٹ جائے گا یا لوگ اندر سے غصے میں آکے اس کو پار دیں گے دوی طریقے ایکسپلوڈ ہوگا یا ایمپلوڈ ہوگا یا آپ نے اگر الیکشن کرانی ہے تو آپ الیکشن کرائیں ریفارم کریں ریفارم کریں ریفارم کا جو دو تین چار بہت بڑے بڑے اصول ہے نا وہ ایک ایک ہماری انگریزی میں بہت کنسلٹنگ کی ہے پچیس تیس سال چالیس پہ تالیس کمپنیوں کی ہے وہ کہتے ہیں جی فارم فالوز فنکشن کہ سب سے پہلے جو آپ کا ادارہ ہے اس کے جو ابجیکٹیوز ہیں نا ان کو آپ نے تائین کرنا ہے کہ یہ ہم ادارہ ہم ہم یہ ادارہ کرے گا کیا اس کے اس کے ابجیکٹیوز کیا ہے جب ابجیکٹیوز تائینات ہو جاتے ہیں میں تھوڑی سی کتابی بات کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا ضروری ہے تو اس کو ان ابجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ان حدود کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کا انتظامی ڈھانچہ چاہیے اس انتظامی ڈھانچے کے اندر کس قسم کے لوگ چاہیے کس قسم کی پولیسیاں چاہیے اور کس قسم کے پروسیجرز اور سسٹم چاہیے اور ٹکنالوجی چاہیے کہ یہ ایک فال ادارہ بنے جو اپنے ابجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے چلے یہ ایک سیمپل سا کانسیپٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سیلیکشن کا پروسیجر لوگوں کا وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے ان کی ٹریننگ کا پروسیجر بڑا اچھا چاہیے ان کی پرفومنس کی منیجمنٹ کا کہ کون اچھا کام کر رہے ہیں کون اچھا کام نہیں کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد ان کے اندر کس آدمی کو پرموٹ کرنا ہے کس آدمی کو نہیں کرنا ہے وہ بہت اچھا ہو چاہیے کس آدمی کو کس جگہ پہ لگانا ہے وہ بہت اچھا ہو چاہیے پرموشن ٹرانسور پہنچے یہ سارا نظام ٹوڑ گیا ہے فوج تھا ایک زمانے میں چلتا تھا یہ ٹوڑ گیا پہلے میریٹ ہوتا تھا پہلے میریٹ قدرن ضرور ہوتا تھا یہ میں آپ کو بتا جاؤں لیکن یہ پچھلے میرا خیال ہے مشرف کے زمانے ایکچولی زیار کے زمانے سے یہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو گئی تھی لویلسٹ کو پرموٹ کرتے تھے پھر مشرف کے زمانے بہت زیادہ ہوا اور کیانی صاحب کے اور ان کے صاحب کے یہ جو غدار عظم ہیں ان کے زمانے سے تمہیں کوئی تحس یہ اکتوبر کی پتہ نہیں تئیس تاریخوں بارہ جنرل بنا کے گیا یار لیفٹ ہے انتیس نومر کو تم جا رہے ہو تئیس اکتوبر کو تم بارہ جنرل پوست کرتے ہو حالانکہ وہ جو جنرل ہیں ان میں سوائے ایک دو کے جو کہ بہت بڑے سوالی نشان ہیں میری نظر میں باقی دس اچھی افضل پتہ اس نہیں کیوں کیوں کیا ہے بکوز یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایکسٹینشن لے گا یہ اس وقت سے اس کے دماغ بھی تھا اس کا جانے کا ارادہ نہیں تھا یہ اپنی ٹیم بنا رہا تھا کہ یہ بارہ بھی میرے جو ہے نا یہ میرے جوتیں چاٹیں گے میں ان کو کابو کروں گا اس لیے اس نے بارہ لفٹ جنرل پرموٹ کی تو لیکن سب سے پہلا ریفارم جو ہے یہ تو میں بہت میجر دیپ وہ ہے کہ آپ نے آرمی چیف کی پاور کھونا فوری طور پر اکاؤنٹیبل کرنا اس کا جو آسان ترین طریقہ ہے بجائے فوج کے در وہ یہ ہے کہ جو آپ کا پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر میجر ترمیم کی جائے اور فوج کے سارے افسر جوان جو ہیں وہ سیولین عدلیہ کے ماتاحت آ جائیں ابھی سیولین عدلیہ کے ماتاحت نہیں حالانکہ بہت دفعہ سیولین عدلیہ نے حکم دیا واہ ہے کہ فوج میں اگر کسی کے خلاف زیادتی ہوتی ہے وہ آ سکتا ہے حالانکہ اور وہ آرٹیکل سیکشن ون نائنٹی نائن پاکستان آرمی ایکٹ کا جو کہتا ہے کہ جی یا کانسیچوشن کا بھی ایک کلاوزر ہے بھول رہا جو کہتا ہے کہ جی ہائی کورٹ فوجی کیسز نہیں سن سکتا حالانکہ لیکن اس کے بعد بہت پریسیڈنسز ایسے ہیں جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں ہم سن سکتے ہیں بلکہ ابھی بھی دو کیسز دو لیفٹن کرنلز کے ہیں جو مجھے کرنل رامو رہیم نے بتایا ہے لیکن عام نہیں ہے میں بتاؤں یہ ضروری کیوں کہ اگر کوئی بندہ اچھا اس کے اندر نا گڑھ بڑ بھی ہوگی یہ نہیں ہے کہ گڑھ بڑ نہیں ہوگی لیکن اگر اگر کوئی بندہ پروموٹ نہیں ہوتا نا میجے جنرل سے برگڑیسن میجے جنرل کہتا جی میرے بھی ایسے کورٹ تھے اس کے بھی ایسے کوئی اس کو کیوں کیا مجھے کیوں نہیں کیا تو کورٹ پھر دیکھیں گا اس کے لیے آپ کو جو ہے نا سپیشل ملٹری نالج والے جیجز کے کورٹ ہے جو کس میں بہت ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جیج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو ہماری جیگ برانچ اس کو کہتے ہیں اس کے اندر بڑے زبردست ذہین کسم کے فوجی افسر لوئرز بنے ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی بھی پریکٹس کرتے ہیں وہی جیج وہ بالکل کلیر بتائیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے بیکاوز وہ جو ان کا آفیسرز ایفیشنسی انڈیکس کی فائل ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے اگر وہاں کہیں گڑھ بڑھ کی جائے وہ ایک تو یہ بہت بڑا کرنا پڑے گا میجر چینج اور دوسرا یہ جو پاکستان آرمی ایڈ کے اندر ہے کہ جی آرمی چیف اپنی سواب دیدی اختیار لے کر کسی افسر جی سیو انسیو جوان کو کسی بھی ریزن دیئے یا دیئے بغیر کسی بھی ریزن دے کے وجہ دے کے یا وجہ نہ دے کے اس کو فوج سے نکال سکتے اس کو بیریویڈز کے ساتھ نکال سکتے بیریویڈ کے بغیر نکال سکتے آج نکال سکتے مطلب کہ مطلب کہ ایک آدمی حلاقو خان ہے جی چنگیز خان حلاقو خان تلوار ہے اڑا دے اس کی گودن کھڑک اتار دو اس بریگیڈر کو نکال دو کھڑک نکال دو اس جنرل کو نہیں پروموٹ گی اس کپتان کو نکال دو اور تیسری ہے کہ آرمی چیف کے پاس جو پروموشنز ٹرانسفرز اور پوسٹنگ کی پاور ہے نا اور یہ پاور اتنی زیادہ یہ استعمال کرتے ہیں پہلے آرمی چیف نیچے والے جو رینکس ہوتے تھے لیفنٹ کارنل ٹو بریگیڈیر ان کی پروموشنز میں انٹریفیر نہیں کرتے تھے بہت جونئر ہوتے تھے لیکن اب آرمی چیف یہ اتنے خبیص قسم کے آرمی چیف آگئے ہیں یہ ادھر بھی نظر رکھتے ہیں کہ ادھر سے اوپر کون آرہا ہے کوئی ٹیڑا بلدہ تو نہیں آرہا اور اگر کوئی ٹیڑا بلدہ ہوتا ہے کہتا ہے اس کو نا پروموٹ کرو بریگیڈیر بریگیڈیر نہیں پروموٹ کر رہے دیتے اور جو کوئی بیچارے بریگیڈیر اچھے بریگیڈیر آ جاتی ہے کوئی اچھا بریگیڈیر مطلب پیپر پہ تو اچھا ہوگا لیکن ذرا دبنگ اس کو کبھی میجے جنرل ہی آنے دیتے تو جو میجے جنرل بلتے ہیں تو ان کی ریڈ کی ایڈی اور جن کو سی ایم ایچ لے کے جاتے ہیں ریڈ کی ایڈی ان کی نکال کے نہ ان کے وہاں ایک ربر کی پائپ دال دیتے ہیں اور پھر جب یہ لیفٹنگ جنرل ہوتے ہیں وہ ربر کی پائپ بھی نکال دیتے ہیں کہ یہ بالکل ہی جو ہے نا لیٹ جائے زمین پہ یہ ہے جی آپ کی فوج کا سسٹم موسیقی